اوکی جی شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو آپ کی پہلی کلاس ہے انشاءاللہ ہم اس کے اندر کچھ چیزوں کا ہاتھا کریں گے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ آپ یہ جس مقصد کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس کلاس میں وہ مقصد کیا ہے اور وہ مقصد کیوں ہے اور آپ اس چیز کو اچھیب کر کے کیا حاصل کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی بھی زبان سمجھنے کے لیے سیکھنے کے لیے دو ہی وجوہات ہوتی ہیں پہلی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی نئی زبان کو اس لیے سیکھتے ہیں کہ آپ کے ملک کے اوپر یا آپ کی کنٹری کے اوپر یا آپ کے ایریا کے اوپر کسی دوسرے ملک ایسے ملک کا قبضہ ہو جائے جس کی زبان کوئی اور ہے اور آپ کو مجبوراً وہ زبان سیکھنے پڑھ رہی ہے کیونکہ ان کا تسلط آپ کے اوپر آگئے ڈیورنگ لیکچر میں آپ کے ساتھ 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 انٹریکٹ ہوتا رہا ہوں گا آپ کے سوالات کرتا رہا ہوں گا تاکہ مجھے اندازہ ہوتا رہے کہ یہاں پر میں اکیلہ نہیں بول رہا اور بھی کلاس میں موجود ہیں دوسری جو وجہ وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی زبان کو کسی خاص مقصد کے لیے سیکھ رہے ہیں وہ مقصد کیا ہو سکتا ہے یا تو آپ اس زبان کو سمجھ ایسے تاکہ آپ اس میں نولیج حاصل کر سکیں انفرمیشن حاصل کر سکیں ٹھیک ہے جی اور دوسری جو وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ کا شوق ہے آپ اس چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیشن کے طور پر ٹھیک ہے جی تو یہ دو وجوہات ہوتی ہیں اس کے علاوہ تیسری کوئی وجہ نہیں ہوتی اور آج کا جو آج کی کلاس کا ایک پہلا سوال ہے آپ اپنے باس نوٹ کر لیں اس سوال تو آپ تو اس سوال کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گے سوال یہ ہے کہ دنیا سے اندر دنیا سے اندر دنیا سے اندر دنیا سے اندر یوسف بھائی آپ کا مائک سر آپ میوٹ ہو چکے آپ کو آواز آ رہی ہے جی آ رہی ہے پھر ہی سٹارٹ پلیز شروع کے آواز آئی ہے یا بلکل نہیں آئی جی جی شروع سے آ رہی تھی ابھی بس نوٹ رہا ہے اچھا جی جہاں آپ نے بولا نا دنیا کے اندر اس کے بعد کچھ سمجھ نہیں آیا آواز انٹرپٹیڈ ہو گئی تھی اوکے سر دنیا میں کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کو جس کے قوائد اور اس کے اصول پہلے مرتب کیے جائیں اور اس کو بولا بار میں جائے لیکن ایک زبان ایسی لانچ کرنے کی کوشش کی گئی جس کو جس کے قوائد پہلے مرتب کیے اور اس کی امپلیمنٹیشن بعد میں کرنے کی کوشش کی گئی یہ آپ کا آج کا پہلا سوال ہے آپ نے یہ نوٹ کر کے آنا ہے بلکہ آپ نے یہ چیز کو سرچ کرنا ہے خود سے کہ دنیا میں وہ کون سی زبان ہے جس کو جس کے قوائد اور جس کی جس کی ترپی پہلے لگائی گئی اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کسی خاص ایریے کے اوپر کرنے کی کوشش کی گئی وہ کون سی زبان ٹھیک ہے جی سمجھے دوسری ہم نے عربی لینگویج کیوں سیکھ نہیں اس کی ایک خاص وجہ خاص وجہ یہ ہے کہ عربی زبان کیونکہ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے عربی کے اندر فلوائٹ ہوکے اور عربوں کے ساتھ جپے مانے گی ہم نے عربی اس لیے سیکھنی ہے کیونکہ عربی زبان اللہ رب العزت کی زبان ہے اسی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور اسی زبان کے اندر ہمارے پاس جتنا بھی دین ہے وہ عرب میں ہی نازل ہوا وہ قرآن کی صورت میں ہو یا یا حدیث کی صورت میں ٹھیک ہے جی تو اس کو ہم نے سمجھنا اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں ہم عربی زبان کے اندر جو قواعد اور ضوابط جس کے مطالق اللہ رب العزت نے ہمیں احکام شریعہ بتائے ہیں ان کی ڈیف تک سمجھنے کے لیے ہمیں عربی زبان سمجھنا ضروری ہے ورنہ آپ کسی بھی لائنگوج کو بغیر سمجھے اس کے اصل جو بات ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے ابھی میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں لکھوں گا جن کو آپ آلیڈی پڑھ رہے ہیں اور مجھان بودھ کے خاص ترتیب سے لکھوں گا یہ آپ نے نوٹ کر لیے ہیں جو بیٹا صاف نظر آ رہا ہے جیسر 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 دیکھیں یہ ساری میں نے جو کچھ تین مثالیں دی ہیں یہ جملہ بھی ہیں ان میں حروف بھی شامل ہیں اور ان میں الفاظ بھی شامل ہیں ٹھیک ہے اب ان سب کو ام مہد آپ یہ اوپر والی لائن پڑھ کے سنائیں جیسر 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 یوسف اصل میں آپ کی سکرین بہت چھوٹی آ رہی تھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا جی اب میں پڑھتی ہوں جی جی پھر غائب ہوگی سکرین سر سکرین ہی غائب ہوگی میرے اچھا شایان بھائی آپ پڑھیں بھائی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کل ہوا اللہ قاد اچھا اس کے بعد میں پاس اور جو سٹوڈنٹس ہیں امبرین سہر ہے جی امبرین سہر یا نبا موجود ہیں مہر علی ہے مہر علی جنید ہے کوئی ہے ادھر مجھے بتائیں جی سر بہت سے جی جی ہے آپ بھی بتائیں جو ابھی جنہوں نے ابھی بولا نا بہت سے ہیں جی کوئی کسی قسم کی حرکت زبرزیر پیش نہیں لگا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آلی کسی جگہ پہ فرض کریں الرحمن الرحمن یہ بھی ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی فرض کرنے میں یہاں سے یہ نکتے بھی ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے مہر علی یہاں سے میں نے ڈوڑس پہ قتم کر دی اب کسی کو پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے نہیں نہیں ہو رہی نہیں نہیں کیونکہ ہم ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں اس لیے آپ ان کو اچھی طرح پہچانتے ہیں نہیں ہیں نہ صرف بلکہ آپ ان کا ترجمہ بھی جانتے ہیں اس کی ویزن یہ ہے جو آپ نے صحیح بتایا ہے کہ ہم ان کو روزانہ کی بنیادیں پڑھتے ہیں ہم ان سے متعرف ٹھیک ہے وہ متعرف جو ہے وہ اسی لیوجہ سے ہے کیونکہ ہم ان کو پڑھتے ہیں لیکن اب میں ایک اور مثال آپ کے سامنے لکھتا ہوں جو جس کا مجھے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کیا لکھا ہوگا اس کے میں زبر زیر بھی لگا ہوں گا صاحب بلکہ میں زبر زیر نہیں رہا ہوں اس کے میں زبر زیر نہیں رہا ہوں اس کے کے اب میں زبانے ہیں پڑھ کے سنا سکتا ہے ایسی صرف پڑھ کے سنانا ترجمہ نہیں کیمرہ قریب کریں تھوڑا سا کلوز کریں ایک سیکنڈ تھوڑا زوم ہو اب ٹھیک ہے جی جی اللہ اشداد رضی اللہ تو کہنا لگا ہے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے نہیں نیچے والا کلیر نہیں ہو رہا وہ اس وجہ سے کلیر نہیں ہو رہا کیونکہ آپ اربی نہیں جانتے تو عربی جاننے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کا جاننا ضروری ہے جس کے لیے ابھی جو آپ سیکھنے ہیں جس کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے ٹھیک ہے تو آپ اس وجہ سے سیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہے ٹھیک ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ہم ان چیزوں کو کیوں سیکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر جب قرآن مجید کی تلاوت دی جاتی تھی نا تو اس وقت صحابہ اکرام ایک دفعہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں کہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کے لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے مسجد میں داخل ہوئے تو آپ نے تلاوت کی آواز سنی تلاوت بڑی خوبصورت پڑی جا رہی تھی تو آپ نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کون تلاوت کر رہے ہیں تو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بولا یہ عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ وہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دعود علیہ السلام کی بانسری میں سے ایک بانسریت آتی ہے یعنی کہ وہ اتنا خوبصورت پڑھتے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار عشاء کی نماز پڑھائی اور اس میں سورہ تین اس کی تلاوت کی اور آپ نے اتنی خوبصورت پڑھی اتنی خوبصورت پڑھی کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت تلاوت کرتے ہوئے کسی اور کو نہیں سکتے یعنی کہ آپ اتنا خوبصورت قرآن مرد پڑھتے تھے اور اسی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک کول ہے کہ اس قرآن مجید کو خوبصورت پڑھنا اور اس کو مزائی کر کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ قوائد آج کے دور میں مرتب نہیں کیے گئے جو آپ پڑھنے لگے ہیں یہ اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس طرح پڑھا جاتا تھا اس کی مزائی میں آپ کو اور دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ اس طرح تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے شاگرد کو پڑھا آئے تو شاگرد نے پڑھا اب یہاں پر تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کو روک دیا اور ان کو بولا کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا آپ نے پڑھ کے سنایا اسی طرح ایک اور روایت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے آتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت قرآن کیسے کرتے تھے تو رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھ کے سنائی بسم اللہ ساتھ ساتھ آپ نے یہ کلیر کیا کہ آپ نے کس طرح پڑھ کے بتایا تھا آپ نے تین حروف تین الفاظ کو لمبا کیا ایک دو اور تین آپ نے پڑھ کے بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے پیکٹیکل اس طرح کر کے دکھایا اور ساتھ میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے حروف کو لمبا کیا کرتے تھے تو اسے ہمیں یہ بہت ساری حادیث اور بھی میری جاتی ہیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جتنے قواعد اور ان سب کو رولز تھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے اندر اسی طریقے سے پڑھایا تھا اس کے بعد ان کو مرتب کیا گیا ان کو جیسا کہ صحابہ وحی قاتل وحی قاتلین وحی جو ہیں وہ لکھا کرتے تھے وہ ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لکھتے تھے کہ وہ کس طرح پرنونس کرنی ہیں ٹھیک ہے اچھا اب یہاں پر میں کچھ چیزیں یہاں پر کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں ان کے ساتھ مثال کے طور پر یہاں پر دو میں نے مثالیں لکھی ہیں آپ کے سامنے ان میں سے میں اس کو قتم کرتا ہوں اب ذرا آپ سے ساتھ ساتھ سوال بھی ہو رہا ہے ہوگا انشاءاللہ تو آپ نے مجھے ان کے جواب بھی دینے میں آپ سے پوچھتا رہا ہوں یہاں پر لفظ آپ کے سامنے نظر آرہا ہے الحمدللہ رب العالمین یہ لفظ ہے یہ حرف جو ہے یہ ہے ہا کے ساتھ اگر اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں تو اس کا مطلب بنتا ہے تمام تعریفیں ٹھیک ہے جی دوسرا لفظ جو ہے یہاں پر وہ ہے آلمین اس کا جو آئین یہاں پر اس کو پڑھیں گے یہ آئین پڑھا جاتا ہے اگر آپ اس کو آئین کے ساتھ پڑھتے ہیں تو اس کا معنی ہوتا ہے تمام جہان ٹھیک ہے جی لیکن پاکستان کے اندر جو میجورٹی ہے جو ان قوایت کو یا ان چیزوں کو سمجھتی نہیں ہے وہ کیا کرتے ہیں یہ جو ہاں ہے اس کو پڑھتے ہیں وہ ہاں کے ساتھ تو وہ بن جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے اور اس آئین کو پڑھا جاتا ہے حمزہ کے ساتھ جو کہ اس طرح لکھا جائے گا اس کا مطلب ہوتا ہے دردیں پینز اگر ہم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو اس کا معنی بنتا ہے تمام تعریفات تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے یا ان کا مالک اگر ہم یہاں پر ہاں نہیں پڑھتے اور یہاں پر آئین نہیں پڑھتے تو پھر ہم اس کی جگہ ہاں پڑھیں اور اس کی جگہ حمزہ پڑھیں تو آپ اس کا معنی خود سمجھ لیں کہ اس کا معنی کیا بن جائے گا وہ میں پڑھ کے لئے آپ کو بتا سکتا آپ سمجھ رہے ہیں میری رات میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں اس کا معنی تعریف کے بجائے بلکل ہی اُلٹ ہو جائے گا یہ آپ کے سامنے ہے اہاں الحمد سے مراد دعا ہے اور آلمین سے مراد دردیں ٹھیک ہے ایک اور مثال اب آپ نے خود انیلیسز کرنا ہے کہ آپ الفاظ کو قرآن مجید کے الفاظ کو درست پڑھ رہے ہیں یا آپ غلط پڑھ جا رہے ہیں دوسری جو مثال جو آپ مشہور ہے ٹھیک ہے یہ اُلْهُوَ اللَّهُ اَحَدُ اگر ہم اس قاف کو یہ تو قاف ہے اس طرح پڑھتے ہیں تو قاف کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہو اگر ہم اس قاف کی جگہ قاف پڑھتے ہیں اور اس کو اس طرح لکھ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کھاؤ اس کا مطلب ہے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ رب العزت ایک ہے لیکن اگر ہم بری اگر آپ کے ساتھ پڑھ دیں تو اس کا مطلب کیا بن جاتا ہے وہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں ایک اور مثال آپ کو میں حدیث سے دیتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت ہم آیا ہے کہ جو بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو کوئی حدیعہ کوئی تحفہ دے کے حسن لیتا ہے کل کل بھی کل کل بھی کل بھی اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کتے کی طرح وہ اس کتے کی طرح کر رہا ہے جو اپلیٹ خود کر کے اس کو چارگ لیتا ہے تو اگر ہم اس کاف کو یہ کاف پڑھ دیتے ہیں یہ موٹا پڑھ دیتے ہیں کاف یہ ہے لکھا ہوا یہ کاف اور یہ آپ پڑھے ہیں یہ بھلا کاف اس کا مطلب ہوتا ہے یہ اس کا مطلب ہے کل کا مطلب ہوتا ہے کتا اور اس کل کا مطلب ہوتا ہے دل تو الفاظ میں تبدیلی اور ترجمہ غلط ہو جاتا ہے یہ سب بتانے کا آپ کو مقصد کیا ہے یہ بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ہم لوگ جو ایشین خاص طور پر ہم ان قواعد کو سیکھنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہم ویسٹ آف ویسٹنگ آف ٹائم سمجھتے ہیں ان چیزوں کو حالانکہ ہم لوگ قرآن مجید کی تلاوت یا حدیث کی جو تلاوت ہے یا ان کو پڑھنا ہے وہ اس وجہ سے بھی کر رہے ہوتے تاکہ ہمیں سواب ملے تو اگر جو میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں آپ اپنے ایمانی حالت میں مجھے بتائیں کہ کیا اگر آپ اس طرح تلاوت کریں یا اس طرح ترجمہ کریں تو آپ کو سواب ملے گا جی کون بتائے گا نہیں سر مطلب ہی بدل جائے گا سارا بلکل مطلب بدل جائے گا ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کیونکہ یہاں پہ آپ سب سمجھدار بیٹھے ہیں ایک اپنے مووی دیکھی ہوگی تری ایڈیٹس دیکھئے اس کے اندر ایک موویز دیکھتے ہیں آپ موویز نہیں دیکھتے اچھا آپ میں اس موویز کا آپ کو ایک سین بتاتا ہوں سٹوری کی صورت میں آپ کو سمجھ آجائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں میں دیکھنے کے لیے نہیں آپ کو کہہ رہا ٹھیک ہے اس میں ایک کریکٹر ہے رینچو ٹھیک ہے جنہوں نے دیکھا ان کو پتا ہے وہ کیا کرتا ہے اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے وہ انگلیش بہت اچھا ہوتا ہے انگلیش بولنا اس کو بڑی اچھی طریقے سے آتی ہوتی ہے لیکن اس کو ہندی اور سنسکرٹ نہیں آتی یہ زبانے اب اس کو ایک سپیچ لکھ کے دی جاتی ہے جو اس نے سٹیج کے اوپر سپیچ کرنی ہوتی ہے اور اپنے سٹوڈنٹس کے سامنے اور دین کے سامنے اور اس بندے کو خود اندازہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بولنے والا اور کیا میں بول رہا ہوں سیم حالت ہماری ہے ہم لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے کیا بولنا ہے کیا پڑنا ہے لیکن ہم اس ذات کے سامنے بول رہے ہیں ادا کر رہے ہیں جس نے ساری زبانے بنائیں ٹھیک ہے تو آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارا ہمارا جو لیول ہے وہ کس حد تک ہم لوگ اپنے آپ کو گرا چکے ہیں عربی نا سیکھنے کی وجہ سے اب عربی کے اندر عربی سیکھنے سے پہلے آپ کو ایک ٹرم جو سمجھ آنے چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا اور یہ آپ کے پیپر میں یہ سوال آئے گا عربی کے اندر غلطی کرنے کو کہا جاتا ہے لہن ٹھیک ہے جی لہن کا مطلب ہوتا ہے غلطی کرنا اس کی دو قسمیں ہیں ایک ہوتی ہے لہن جلی ایک ہوتی ہے لہن خفی جلی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر ظاہری غلطی بازے غلطی یا بازے کرنے اور خفی کا مطلب ہوتا ہے خوشیدہ چھپی ہوئی لہن جلی سے مراد ہے ایسی غلطی جو بالکل بازے ہے جو سن کے پتا جائے جائے آپ کو کہ وہ آپ نے بڑی غلطی کر دی ہے لہن خفی سے مراد یہ ہے کہ ایسی غلطی جو پوشیدہ ہے اور چھپی ہوئی ہے وہ ہر بندہ اس کو نہیں سمجھ سکتا لہن جلی کا حکم کیا ہے یہ حرام ہے اور لہن خفی کا حکم یہ ہے مکروح مکروح سے مراد ہوتا ہے ناپسندیدہ حرام یہ کیوں ہے دیکھیں لہن جلی وہ ہے جس کی مہنے مثالیں آپ کے سامنے دیں ہیں ایسی غلطی جس کے ساتھ الفاظ کا ترجمہ بدل جائے اس کو لہن خفی کہتے ہیں یعنی کہ اس کا میننگ ہی وہ نہیں رہا جو اللہ رب العزت یا حدیث میں کہا جا رہا ہے وہ اصل معنی اس کا وہ رہا ہی نہیں تو وہ ہو جائے گی لہن جلی یہ تو بالکل ہی حرام ہے یہ اس کا کوئی جو ہم اس کا کوئی حصہ نہیں ہے لہن خفی وہ ہوتی ہے جو کہ پوشیدہ ہوتی ہے ظاہر نہیں ہوتی وہ مکروح ہے مکروح کیوں ہے لہن خفی وہ ہوتی ہے جس کا تعلق خروب کی خوبصورتی اور ادائیدی کے ساتھ ہے مثال کے طور پر میں ایک لگا پہ لکھتا ہوں یا میں الفاظ لکھتا ہوں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اب اگر اصول دیکھے جائیں تو یہاں پر مد بنتی ہے میں یہاں پر کہتا ہوں جی مد کا مدلہ ہوتا ہے لمبا کرنا یہ بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اصول یہ ہے کہ یہاں پر میں نے لمبا کرنا ہے تو میں یہاں پر کرتا نہیں ہوں میں کہتا ہوں جی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو یہ لہنے خفی ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر جو مد بنتی ہے میں نے مد نہیں اصول کے مطابق یہاں پر میں کھانا کھا جاؤں گا پھر کھانا کھا جاؤں گا میں بیٹھ کر رہا یہاں پر گھنہ ہوتا ہے گھنے سے مراد ہوتی ہے کہ آواز کو ناک میں لے کے جانا یہاں پر پڑھنا یہ چاہیے تھا انشاءاللہ اب یہاں پر میں گھنہ نہیں کر رہا اور یہاں پر مد نہیں کر رہا تو یہ ہو جائے گی لہنے خفی یہ لہنے جلی نہیں ہیں یہ ایسی نہیں ہے جس سے ترجمہ بدل جائے ٹھیک ہے یہ وہ غلطی ہے جس کے جس کے ساتھ الفاظ کی ادائیگی اور آپ کی پرننسیشن کے اندر نقص رہ جائے ٹھیک ہے جی اس سے ترجمہ نہیں بدلتا لیکن یہ کیونکہ اصول کے خلاف ہے اس لیے اس کو مقروح جانا جاتا ہے آج کا آپ کا لیکچر یہاں تک ہے اب جتنا آپ نے لیکچر سنا ہے جو آپ نے سیکھا ہے اس میں سے اس کے مطالب کوئی آپ کے ساتھ میں سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں جی سر ہینڈ ریس کریں یا ایسے ہی پوچھ لیں ایسے پوچھ لیں جی اچھا آپ نے لہن بتایا ہے تو جو عربی میں لہن دعودی کا لفظ آتا ہے حضرت دعود علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کا اور اس لہن میں کیا فرق ہے وہ الہان ہے الہان کا مطلب ہوتا ہے پرننسی ایشن ٹھیک ہے لہن دعودی جی 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 لہن دعودی سے مراد ہے خوبصورت ایسی آواز جو کہ دعود علیہ السلام کی تھی ایسی پرننسی ایشن یا ایسی ادائیگی جو دعود علیہ السلام کی تھی وہ ہوتا ہے الہان لہن جو ہے عربی اسطلاح کے اندر یا تجویدی اسطلاح کے اندر اس غلطی کو جو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں ہے سب دونوں کے ہیے ایچے سب ہیں بولنے میں نہیں ہے دیکھیں یہ فرق ہے نا ہاں پہ وہ اجزم ہے اور ایک میں ہاں پہ زبر ہے ہاں جی ایسا ہے میں آپ کو لکھے لہن اور الہان ٹھیک ہے جی یہ فرق ہے اور ان کے جو بیسک حروف ہے وہ بھی الگ ہے یہ لہن ہے اور یہ الہن ہے الہن ہے الہن ہے الہن ہے الہن یلحنو الہان سر میں نے پہنچان ہے کہ جی سر پہنچان ہے کہ اس کلاس میں ہم کہہ کے کچھ سکھیں گے یہ قائد جو آپ سکھا رہے ہیں یہ بیسکلی قائد کی کلاس ہے یا قرآن کی عربی کی ہے گرہمر ہے یا اس کو ہم کیا کہیں گے یہ کتنا عرصہ چلنے والی ہے اچھا آپ نے میرے خیال میں پہلی جو میٹنگ ہماری تھی وہ نہیں اٹینٹ کی رائٹ جی اوکے تو میں آپ کے لیے سبھی جو میمبرز ہیں ان کے لیے دوبارہ اسپین کر دیتا ہوں یہ اصل میں بیسکلی ہمارا کریش کورس ہے دس دن کا جس کے اندر آپ کو دس گرنٹے آپ نے دینے ہیں اور ون ڈے ابھی یہ کلاس ہوا کرے گی لیکن اس کے اندر اس کورس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کلاس کے اندر تجوید اور عربی گرامر یہ دونوں کو لے کے ہم لوگ چلیں گے آپ کو ساتھ ساتھ ہموں کی ادائیگی بھی آتی جائے گی اور ترجمے کی سنس بھی آتی جائے گی سر میرے ایک پویسن سر جیسے ایک پروننسیشن میں مسئلہ رہا ہے جیسے انشاءاللہ کو جو نون ہے اس کو گھنہ جیسے ناک میں تو یہ ہم لوگوں سے ادا کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جیسے تجوید میں روح کی یا اس طرح کے آ جاتے تو کیا ایسی کوئی آن لائن ہم سے پریکٹس بھی کرائے جائے گی یا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ان کی پروننسیشن یا آدائیگی الفاظ کی کر رہے ہیں یا کر لیں گے اچھا کوئیس ہے ماشاءاللہ آپ جب ہی ابھی آپ کا فرسٹ لیکچر ہے جو upcoming لیکچر آپ کے پاس جو دوسری اور تیسری کلاس ہے نا انشاءاللہ اس کے اندر آپ کے جو پروننسیشن ہے اسی کے اوپر آپ کی کلاسز ہونے ہیں آپ ان دو کلاسز کو اٹینڈ کرنے کے بعد اس کا ضرور ہو جائیں گے کہ آپ اس ان حرور کو آہ پرفیکٹلی ادا کر سکتے ہوں جی میرا سوال ہے جب ہم جو آپ نے بتایا انشاءاللہ کا تو ہم جب نارملی اس کو اپنی کانورسیشن میں اردو میں بولتے ہیں تو پھر ہم غلط بول رہے ہوتے ہیں نہیں غلط نہیں بول رہے ہوتے ہیں انکہوں میں بولنا ہوتی ہے لیکن یہ دیکھیں انشاءاللہ جب آپ اس کو قرآنک آیت کے اندر پڑھیں گے تو تب آپ کے لیے یہ لازم ہے کہ آپ کا آیت کے مطابق پڑھیں اگر آپ اس کو ایزا کانورسیشن یا ڈائلوگ کے لیے لے رہے ہیں تو اس میں آپ کو اس کا کوئی گناہ نہیں ہے گناہ بیسے لیے آپ کا گناہ اور مجھ کے لیے نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا جیسے میں آپ کو بتایا کہ وہ اللہ نے خفی میں شمار ہوتا ہے صرف وہ یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے یا قرآن مجید سپیشلی جب پڑھیں گے تو اس کے اندر آپ کو قوایت کا خیال رکھنا پڑے گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ قرآن مجید کو خوبصورت پڑھیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حدیث میں فرمایا ہے زیر القرآن بیسواتکم جب پہتو القرآن بیسواتکم اقرآن القرآن بیلحون العربی واسواتی ہے یہ وہ ساری حدیث ملتی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کو خوبصورت کریں اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن مجید کے کوئی تلاوت کو مزین کریں اور آپ اس طرح پڑھیں طرح عرب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس طرح اس انداز سے پڑھیں تو اس وجہ سے قرآن مجید کے ساتھ یہ چیز آپ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرح قوائد کے مطابق پڑھنا ضروری ہے ویسے عام ڈائلوگ میں یا کنونسیشن کے اندر ان رولز کا کوئی بھی خیال عرب نہیں رکھتے یہ تو ویسے ہی اور تھوڑا سا آکورڈ لگے گا نا کہ آپ مذہب بات کر رہے ہیں تو کوئی ایک بات ہوئی ہے تو میں کہوں جی انشاءاللہ میں ایسا کرو گا یہ کر کے رہا ہے تو یہ تھوڑا سا عجیب ہو جاتا ہے عام کنونسیشن کے اندر آپ ایسا نہیں کریں گے وہ آپ نارملی بات کریں گے وہ ذرا پھر فارمل طریقے سے بن جاتی ہے سر تو کیا ہم جب قرآن پڑھتے ہیں تو ہم قوائد اس کے قوائد صحیح اداع نہیں کر پاتے کاف یا کیاف اس کا فرق ہی کرتے یا جو اکثر بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ تو سیکھتے نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا تو کیا انہیں گناہ مر رہ ہوتا ہے اور انہیں سواب نہیں مر رہا ہوتا اس سے کوئی حدیث ہے بہت اچھا سوال ہے ماشاءاللہ دیکھیں اس کا جو جواب ہے نا وہ یہ ہے کہ انسان اپنے آہ جواب دے تب ہوتا ہے جب اس کو کسی چیز کا علم ہو جائے جیسے میں کہتا ہوں کہ میں اب قوائد کے بارے میں جان چکا ہوں اس کے بعد میں اگر جانبوج کے غلط پڑھتا ہوں تو پھر میں گناہ لیکن انسان تب تک مکلف نہیں ہے یا تب تک جواب دے نہیں ہوتا جب تک اس کو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں جیسے مثال کے طور پہ میں آپ میں قوائد نہیں پڑھا ٹھیک ہے تو میں ایک عام روٹین میں پڑھ رہا ہوں جس طرح میں نے گھر میں پڑھا یا کسی کے گھر میں پڑھا یا مدارہ سے پڑھا چھوٹے تو قوائد نہیں پڑھائے گئے تو میں بیسے قرآن پر پڑھی جا رہا ہوں تو امال کا داروں مدارت اور نیتوں کے اوپر ہیں جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں قوائد نہ جانتے ہوئے تو اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ ہے آپ کا اللہ تعالی خود ہی آپ کو اس کا عجر دے گا انشاءاللہ وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی کو عجر سے محبوم رکھتا ہے تو آپ اگر پڑھ رہے ہیں بغیر قوائد کے تو اس کا عجر آپ کو اللہ تعالی دے گا لیکن جب آپ قوائد کو جان جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پر پھر فرض ہے لاغو ہے کہ پھر آپ قوائد کے مطابق پڑھیں اس کے بارے میں بھی جزاک اللہ اس کے بارے میں ہم تھوڑا بتائیے گا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کو قوائد کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم ٹائم نہیں مل رہا یا اس کو ڈیلے کر رہے ہیں سیکھنے میں تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ لیجی دوبارہ بتا دیجے میں تھوڑا آپ کا سوال سمجھا ہوں میں یہ پوچھنا چاہیے کہ اگر ہمیں یہ پتا چل گیا ہے کہ قرآن پاک کو قوائد کے ساتھ یا تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے لیکن پھر بھی ہم اس کو اس طرح سے نہیں سیکھ پا رہے ہیں ٹائم کی وجہ سے یا کسی اپنے کہلے سوستی کی وجہ سے تو پھر کیا حکم ہے دیکھیں حکم تو نہیں میں لگاؤں گا یہاں پر لیکن یہ آپ کے سوال کا آنسر میں پہلے کر چکا ہوں جنید بھائی نے سوال کیا تھا تو وہ اسی طرح ہے کہ جب تک آپ سیکھ نہیں پا رہے ہیں وہ کسی صورت میں بھی ہے یا آپ آکے اندر سوٹی آ رہی ہے یا آپ اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں لیکن آپ نے سیکھا نہیں ابھی لیکن اگر آپ نے سیکھ لیا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر جواب دے ہی ہے پھر آپ بخاری شریف کے حدیث ہے کہ کسی بھی چیز بھی ذمہ داری اس پر تب ہوتی ہے جب اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی تب ہی اس کے بارے میں سوال کی جاتا ہے اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں مل رہا ان چیزوں کو سیکھ نہیں کہا یا آپ کو موقع نہیں کہا یا کیوں ہی بھی صورت ہے کہ آپ بھی ٹھیک پا رہے ہیں تو آپ کو اس کی پوچھ نہیں ہے آپ کو اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے بس سر اس کے لیے اپنی ترضیحات کا تائیو نظر ہٹھ ضروری ہے لیکن آپ کو آپ نے پہلا رہے سے دیا آردی کے اندر لیول تک ہو سکتی ہیں جو ہم بالکل کر رہے ہیں اب آپ کو اندر ایک سوچ آگئی ہے آپ کو فکر آگئی ہے اب آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی جو شیل ہے اس کے اندر قرآن مجید کو سیکھنے کا بھی ٹائم نکال لیں یہ آپ کے لیے ضروری ہے آپ کی نسلوں کے لیے بھی ضروری ہے اچھا اس میں کوئی ہمارے لیے مرش تھوگی کرنے کے لیے جو آج آپ نے لیکچر دیا ہے آج آپ کو دو سوالات دیئے گئے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ وہ دنیا کے اندر کون سی ایسی زبان ہے جس کے قواعد اور اس کے اصول پہلے مرتب کیے گئے ہیں اور اس کے امپلیمنٹیشن بعد میں کرنے کے کوشش کی گئی ہے حالانکہ دنیا میں ایسی کوئی زبان نہیں ہے کہ جس کو پہلے مرتب کیا جائے اور اس کی امپلیمنٹیشن بعد میں ہو زبانوں کے زبانے پہلے ہوتی ہیں ان کے قواعد بعد میں بنتے ہیں تو آپ نے یہ تو سوال یہ ہے کہ وہ زبان پتہ کرنی ہے کہ وہ کونسی تھی یا کونسی ہے جس کو بارے میں قواعد پہلے بنے ہیں اور ان کی اس کے امپلیمنٹیشن بعد میں کی گئی ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ لہن کو عربی میں یا غلطی کو عربی اور یہ جو آنسرز ہیں یہ ہم اگلے سیشن میں آپ کو دیں گے یا گروپ میں کریں گے ریپلائے نہیں آپ کو ایک گوگل فارم ملے گا پر آئے گا آپ کے پاس آپ کے گروپ کے اندر آپ نے اس کو جس طرح آپ نے ریجسٹریشن کی تھی اسی طرح آپ نے وہاں پر آنسر کرنے اس کا کوئی ٹائم فریم ہوگا یا ٹائم فریم ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر آپ کو صرف ایک دن دیا جائے گا ریکارڈنگ کل شیئر کر دیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے تو ریکارڈنگ کل شیئر آپ کو ہو جائے گی اور اس کے بعد ہی آپ کو ساتھ میں جو ویسینڈ ہو جائے گا اور ساتھ میں آپ کو ٹائم بھی بتا دی جائے گا کہ اس کا جو سبمشن کا جو ٹائم ہے وہ کیا ہے لازٹ ٹائم جی ٹھیک ہو گیا پہلے سوال کا کسی خاص دمانے سے تعلق ہے کوئی ہنٹ نہیں جی کوئی ہنٹ کا نہیں خود رسائے گا بتا دیں کہ یہ ملے گا کہاں سے یہ سوال گوگل گوگل جی سامنے کو میرا قویشن ہے حنیسو صاحب اچھا سو ریسیٹیشن جب ہم کر رہے ہوتے ہیں سو موسٹ او دی ٹائم جیسے میرے سے ہوتا ہے کہ سانس پھول جاتی ہے اگر لمبی تھوڑی زیادہ کر ساتھ میں پڑھنے ہوں تو میں دل میں پڑھتی ہوں تو اس میں تو آپ تجوید ریلی نہیں اپلائے کر رہے ہوتے ہیں بکرز آپ زبان سے تو نہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں دلی دل میں آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ بیکگراؤن دے دیں یہ آیا ہے یہ تو صحیح ہے یا نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ مجھ سے لوگ جو ٹرائے کرتے ہیں اور پھر گیوپ کر دیتے ہیں کہ بھائی you know it's a lot of stress on the lungs اور اتنی زور سے آوازی نکل رہی ہے مستر پڑھنی پا رہے تو میرا قرآن بھی اتنا نہیں کمپلیٹ ہو پا رہا جتنا میں ٹارگٹ کرتی ہوں ڈیلی کا یا ویکلی کا تو you know وہ پھر ایک عجیب کشمکش سی بن جاتی کیا کیا جائے سلسلے میں اچھا آپ کے لئے نا ایک good news ہے ایک خوش خبری ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرات القرآن البارار کہ قرآن مجید کو پڑھنے والا جو ایکسپرٹ ہے جو کاری ہے کاری قرآن ہے وہ قیامت کے دن عزت والے فرشنوں کے ساتھ ہوگا وَالَّذِي يَقْرَوِ الْقُرْآنَ وَيَتَعْتَوُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكُ اللَّهُ عَجْرَانَ لیکن وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت میں ایکسپرٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یا کسی بھی وجہ سے اس سے پڑھا نہیں جاتا وَيَتَعْتَو فِيهِ اور وہ اس کے پڑھنے کے اندر وہ کہلیں کہ اس کو دکت پیش آتی ہے بہت مشکل پیش آتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ آپ کا سوال ہے وَهُوَ عَلَيْهِ شَاكُن اور اس کو بڑی مشکت ہے اس میں پڑھنے میں فَلَهُوَ عَجْرَانَ اس کے لیے دورہ عجر ہے تو یہ آپ کو خوشخبری اللہ کے نبی نے بتائی ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے اندر ایکسپرٹ آپ کا جو عجر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن عزت والے فرشتوں کے ساتھ کھڑا کرے گا لیکن اگر آپ گیو اپ نہیں کرتے آپ سٹرگل کرتے رہتے ہیں اور آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بھی آپ ہمت نہیں ہارتے تو پھر آپ کے لیے ڈبل آجا ہے یعنی کہ آپ کے ساتھ پھر دو فرشتے ہوں گے اس لیے گیو اپ نہیں کرنا چاہیے الحمدللہ سر اگر سوال کا جواب ہمیں نہ ملے تو آپ اس کا جواب ہمیں دیں گے پہلے سوال کا ہاں جی میں دو ہوگا انشاءاللہ لیکن مجھے امید ہے مجھے بلکہ یقین ہے کہ آپ لوگ روم لیں یہ مل گیا ہوا ہے مل گیا تو شیئر کر دیں ابھی لیٹا اوٹی کریں گے اوٹ 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 سر ایک تجویز ہے آپ جی جی بولیں سر وہ جو سیسٹر کہہ رہی تھی نا کہ قرآن پاک پڑھنے کا ٹارگٹ متعین کرتی اور وہ پڑھا نہیں جاتا زیادہ تو ان کے لیے تجویز ہے کہ آپ صرف تین آیتیں لے رہی اور اپنے آپ کو اس طرح سے پڑھیں کہ وہ تین آیتوں کوئی آپ نے ادا کرنا آپ کو بلکل بھی پروگرم نہیں ہوگی انشاءاللہ جی جزا کلا سیسٹر تینکیو اور کوئی سوال ہے جی وہ کوئی سوال نہیں ہے پھر میں شروع ہوں سوال کر رہا ہوں سر سپیکنگ آرابک اور قرآن کی آرابک میں کیا ڈیفرنس ہے سر یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ انگلیش سیکھتے ہیں یا کوئی بھی زبان سیکھتے ہیں اس کی جب ڈائیلوگز یا کنونسیشن ہوتی ہے اس کے اندر رولز کا خیال بہت کم رکھا جاتا ہے لیکن قرآن مجید کی جو زبان ہے وہ اتنی فسیح اللغا آتا ہے کہ آپ کو ایک ایک لفظ کے اندر کئی کئی معنی ملیں گے اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاکستان کے اندر بھی قرآن مجید ایک ہے مطلب ایک ہے اس کی ترجمہ بہت سارے ہیں ہر بندہ اس کے ترجمہ کرتا ہے اس کی وجہ ایک مین وجہ یہ ہے قرآن مجید کی جو الفاظ ہیں ان میں کئی کئی معنی پائے جاتے ہیں اگر آپ قرآن مجید کی گرامر سمجھ لیتے ہیں اور اس کی ترجمہ کو سیکھ لیتے ہیں تو میں نہیں کمیتا ہوں کہ کسی بھی طرح کی آپ کے دکت پریش آئے گی اور آپ تو ویسے ہی ماشاءاللہ لکھی ہیں کہ آپ سب کو اردو سپیکنگ اردو جانتے ہیں تو قرآن مجید کے تو جتنے بھی الفاظ ہیں ان میں سے سکسی فائی پرسنٹ الفاظ وہ ہیں جو آپ اردو میں عام استعمال کرتے ہیں پھر اس کے بعد جو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ الفاظ ایسے ہیں کہ جو نئے ہوتے ہیں لیکن آپ وہ بار بار آپ ریپیٹ آتے رہتے ہیں قرآن مجید میں اور دس پرسنٹ ایسے الفاظ ہیں جو نئے ہوتے ہیں اور آپ کو ان کو یاد کرنا پڑتے ہیں تو آدھی سے زیادہ زبان تو آپ والد ہی جانتے ہیں دوسرا ایوپر کی والیکم سلام میرا سوال یہ تھا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے ایکسپرٹ ہوتے ہیں تو آپ لوگ جب یہ نام لے رہے ہوتے ہیں متن اور تفسیر اور یہ قفی جلی جیسے یہ والے نام ہیں اور اور بھی اس طرح سے بہت سارے ایسے نام ہیں جو ہم نہیں سنے عام روٹین میں بھی تو ہمیں نہیں پتا چلتا جیسے تجوید کا پتا چلا کہ تجوید کا مطلب کیا ہے تو ایسی ایک لیسٹ ہمیں مل جائے کہ جس میں ہمیں ایکسپلین ہو جائے ساری چیزیں کہ جب کسی چیز کے بارے میں اس کو اچھے طریقے سے پڑھا جاتا ہے تو پرونانسیشن جیسے ہے اس کو عربی میں کیا نام دیا جاتا ہے آپ لوگ ٹیچرز جو ہوتے ہیں ایکسپرٹ ہوتے ہیں آپ لوگ تو پہچان لیتے ہیں ان ناموں سے تو ہمیں کافی کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو ایسی اگر ہمیں ایک لیسٹ مل جائے تو پھر ہم اس کو سمجھ لیں اور پھر ہم بھی انہی ناموں سے ان کو پکارنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی آسانی ہو جائے گی دیکھیں اس چیز کے اوپر آپ کو میں ایک چیز سمجھاتا ہوں یہ ہے کہ اگر آپ کو لسٹ دے بھی دیں آپ کو اگر لسٹ مل بھی جاتی ہے تو آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے صرف یاد کریں گے لیکن اگر آپ کو لسٹ نہ دی جائے اس کے اگینس آپ کو کسی ایسے میتھرڈ کے ساتھ سمجھایا جائے جس سے آپ کے ذہن وہ چیز گھر وہ بیٹھ جائے تو آپ کے لیے یہ ڈبل فائدہ دے گی کیونکہ آپ کو سسن بھی آ رہی ہو یاد بھی ہو رہی تو آپ کے اس کریش کورس کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ کو آسان اور فہم الفاظ کے ساتھ اور آسان اور فہم طریقے کے ساتھ آپ کے ذہن کے اندر وہ چیزیں بٹھا دیں اور یاد کے بارے جائیں صرف یہ آپ کے آپ کے اندر پہ صرف ایک چیز مجھے چاہیے وہ یہ ہے کہ جب آپ نے نیکس کلاس کے لیے آنا ہے تو آپ نے کاپی پینسل لے کے بیٹھنا اور کرانے پاگ لے کے بیٹھنا ٹھیک ہے جی انشاءاللہ عربی کے اندر عربی کے اندر ایک معقولہ ہے وہ تو نکھتا ہوں یہاں پہ اور آپ کو ابھی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کتنا عربی کو جانتے ہیں اچھا اب اس میں سے یہ لفظ ہے علم سعید کا مطلب ہوتا ہے شکار یا شکاری بلکہ شکار کتابت کتابت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی لکھنا ٹھیک ہے اور جی قید یہ بھی اردو کا لفظ ہے اور یہ سعید بھی اردو کا لفظ ہے جو شاعر ہیں یا اردو عدب کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سعید کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے علم سعید علم حاصل کرنا اگر آپ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں علم ایک شکار ہے وکتابت قید اور اس کو لکھنا اس شکار کا شکار کرنا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی علم کو سمجھنا چاہتے ہیں اس کو یاد رکھنا چاہتے ہیں زیادہ دیر تک تو اس کو لکھ لیا گیا علم ایک شکار ہے اور اس کو لکھنا اس کا شکار شکاری اس کو قید کرنا ٹھیک ہے تو آپ کو میں اس لیے سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے نیکس کلاس سے انشاءاللہ قرآن امجید اور کاپی پینسل لے کے آنا اب یہ جو معقولہ ہے اس کے اندر چار الفاظ ہیں اور چاروں اردو میں استعمال ہوتے ہیں علم بھی سعید بھی کتابت بھی اور قید بھی اردو میں استعمال ہوتے ہیں جی کی نہیں صرف جو ہے آپ کو سمجھنا سمجھنا پڑے گا صرف آپ کو چیزوں کو سمجھنا پڑے گا ورنہ یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے جانتے ہیں اور کوئی سوال ہے کسی کا جی سر ابھی آپ نے بتایا کہ ورڈنگ کی چینج ہونے سے میننگ چینج ہو جاتا ہے تو سر ہر فرقے کا سر ترجمہ الگ الگ کیوں ہوئے پھر سر یعنی وہ اپنے لحاظ سے ورڈنگ کے میننگ کو لیتے ہیں سر یہ تو وہی بتائیں گے جو کرتے ہیں نایے سر آپ کسی بھی فرقے کی آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھنے تو آپ کو ان کے میننگ چینج ملیں گے تو سر ابھی آپ نے بتایا کہ وہ میننگ تو ان کا بیسک ہوتا ہے نا جس طرح بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا آپ نے ترجمہ بتایا تو سر کس طرح میننگ کو لیتے ہیں دیکھیں وہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں تو جس کو جو معنی سمجھ آتا ہے جو جس جس معنی کو استعمال کرنا جاتا ہے اپنے ترجمہ تفسیر کرنے وہ وہاں سے لے لیتا ہے اب اس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے اس پہ ہم کوئی نہیں پہلے بات تو یہ ہے کہ ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے ہیں نائی فتوہ دے سکتے ہیں باقی معاملات اللہ تعالیٰ کے ہیں عربی اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لی ہے نا وہ ہے قرآن مجید کے اصل عربی کے الفاظ اس کے اندر آپ میں اگر مثال کا طور پر آپ کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو ایک چھوٹے اسی میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں میں سے حافظ ہے کوئی جی چلیں کسی حافظ سے نہیں سوال کرنا میں آپ سب سے سوال کرنا ہوں یہاں پر میں نے وہی آیت لکھی جو میں پہلے لکھی تھی میں نے اچھا یہاں پر میں نے اب زبر زیر نہیں ڈالی ٹھیک ہے تو میں اب اس کو پڑھوں گا اگر میں اس کو غلط پڑھوں تو آپ نے فوراں بولنا ہے ٹھیک ہے جی سمجھے رہے جی جی نوٹ کریے گا پہلے میں ایک بار پڑھوں گا صحیح اچھا آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ میں نے غلط کب پڑھا اور صحیح کب پڑھا ہے ٹھیک ہے جی الحمدلللہ رب العالمین ٹھیک پڑھا جی میں نے نہیں نہیں سر غلط ہے نہیں جی کیا غلط ہی کی ہے کھڑا زبر نہیں بولا عائن نہیں بولا لین کا قائدہ نہیں بولا اچھا چلیں یہ دوبارہ بولتا ہوں الحمدللہ رب العالمین آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے شکر ہے شکر ہے اچھا اب میں دوبارہ اسی آج کو دوبارہ پڑھوں گا اور اسی طرح پڑھوں گا جیسے آپ چاہیں الحمدللہ رب العالمین اب ٹھیک ہے اللہ 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 مولا نا پیش پیش کا اضافہ کیا تو آپ لوگا نے میری غلطی پکڑ لی حالانکہ آپ لوگا حافظ نہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کا اللہ رب العالمین نے اس چیز کی حفاظت کا جمعہ لیا ہوئے ترجمہ ہم نے لیا ہم لوگ ڈائریکٹ کر بھی سیکھیں اسی وجہ اسی ترجمہ کے فتنوں سے بچنے کے لیے بلکل آپ کو جی جی آپ نے بتایا نا کہ جنہوں نے نئی سکھا ہوتا ان پر زیمداری نہیں ہوتی تو پھر ایسے تو ہم سب بہانہ بھی کر لگتے ہیں کہ ہم سکھیں گے ہی نہیں تو ہمارے پر زیمداری بھی نہیں آئے گی اچھا ماشاءاللہ بیٹا آپ کی ایج کتنی ہے ٹوانٹی ٹو ٹوانٹی ٹو ماشاءاللہ بیٹا یہ جو چلاکی ہیں نا یہ سکول میں چلتی ہیں یہ اللہ رب و رزد کے پاس نہیں چلتی ہیں آپ اب اس کلاس میں آگے ہیں آپ اللہ نے موقع دیا توفیق دی آپ اس کلاس میں آگے ہیں یہ اس کی خاص رحمت ہے آپ لوگ اگر آپ اللہ نے موقع دیا ہے توفیق دی دی ہے ٹائم آپ نے نکال لیا ہے تو اگر آپ جان بوچ کے اس موقع کو ضائع کر تو اس کی پوچھ ہوگی آپ سے پھر اللہ نے کہنا کہ میں نے آپ کو موقع دیا تھا وقت دیا تھا صحت دی تھی اکل شعور دیا تھا جی اور کوئی سوال جی کتنا ڈائم ہو گیا سر 10 14 ہو گیا 10 14 کتنی دن ہو گئی کلاس کو سر یہ 9 17 پہ سٹار ٹی تین میرے ٹی گیا ایک گھنٹ ہو جائے گا اور کوئی سوال ہے کسی کا سر اس عربی کورس کو سیکھنے کے بعد ہمیں ان ڈائریکٹ عربی کے آتھرنٹیک ترجمہ یعنی سمجھ آنا سٹارٹ ہو جائے گا آپ اس کورس کو کرنے کے بعد اس قابل ضرور ہو جائیں گے کہ آپ جب بھی کسی قرآن مجید کی آیت کو یا عبارت کو دیکھیں گے تو آپ کو کم اتنا اندازہ ہو جائے گا کہ آپ اس چیز کو ٹھیک پڑھ رہے ہیں یا اس کا مطلب کیا بن سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ یہ مت ایزیوم کریے گا کہ آپ عربی کا ترجمہ خود کر سکیں گے اور آپ سٹیج پہ چڑھ کے تلاوت خود کر سکیں گے اس طرح یہ آپ دس دن کا کورس ہے یہ آپ کوئی درس نظامی کا کورس نہیں کر رہے جس کے اندر آپ کو ایک پورے قوائد اور اصول وں دس دنوں کے اندر ان قوائد کے جو ایک سٹریکٹ ہے اس کا جو نچوڑ ہے جو آپ کے لیے بنیادی طور پر سمجھنا ضروری ہے وہ آپ کو سکھا دوں جو اس کے ڈیٹیل میں ہم لوگ نہیں جائیں گے لیکن آپ کو یہ جو چیزیں ضروری ہیں وہ آپ کو پتا ہو جائیں انشاءاللہ جو ترجمہ ہوگا وہ یعنی اس کا نیکس لیبل ہوگا جیسے جیسے اس کے بعد بڑھتے جائیں گے جی نیکس لیبل ہوگا انشاءاللہ جزا اللہ سو جی اور کوئی سوال جی تو ٹھیک ہے میرے خیال میں ہم سوال کوئی نہیں رہا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ مہار میں رکھے کوشش کریں دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کے لئے سانت کریں رب یسر ولا تعسر و تم بالخیر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم یہ جو ایک سٹیپ لے رہے ہیں جو ہم لوگ کلاسز لے رہے ہیں اس میں ہمارے لئے آسانی کر اور مشکلوں کو دور کر اور اس کو اچھی سے اور احسر طریقے کے ساتھ اور خیر کے ساتھ اس کو مکمل کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھیں اور آپ سب کے جو ذہن ہیں اور سینے قرآن کی محبت کیلئے کھول دیں السلام علیکم اللہ علیکم